اسلام علیکم برنچ ٹائم میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمسہ ڈار اور میں ساتھ ہیں میری کو ہوسٹ ازما تو جناب موسم بدل رہا ہے اور میں اپنے ادگی چھوٹی موٹی نزلہ زکام خانسی بخار جیسی بیماریاں دیکھ رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ان چھوٹی موٹی اور بدلتے موسم کی بیماریوں سے اپنے آپ کا کیور کر رہے ہوں گے ناظرین جو بڑی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے تو ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور ان کا علاج صرف دوا سے ہی ممکن ہے لیکن جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں ہم سب کو پتا ہے ان کا سب سے پہلے ہم گھر میں ہوم ریمیڈیز اور ایکسرسائز یا مساج وغیرہ سے علاج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سب کوئی صرف آقا ہوتا ہے امی کی ریمیڈیز ہوتی ہیں اور یہ وہ ناظرین ہجامہ کے بارے میں آپ نے تو سنائی ہوگا یعنی کہ کپنگ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے اور طب نبوی میں یہ بہت مشہور ہے ہمارے اسٹوڈیو میں آج جو ہے نا ہماری جو مہمان ہیں وہ ایک ہجامہ ایکسپرٹ ہیں ان کا نام ہے آئشہ رسول ہجامہ ناظرین کافی ممالک میں مشہور ہے جس طرح ایسٹن یورپین کنٹریز ایشیا میں میڈلی اسٹن کنٹریز میں یہ کافی مشہور ہے اس سے کافی علاج کیا جاتا ہے تو آج ہم اپنی مہمان سے اس کے بارے میں بہت سی باتیں کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے سٹوڈیو کے کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری کوکنگ ایکسپرٹ آج شہناز باجی ہمارے لئے کونسی ریسپی لے کے آئی ہیں چیش ناز باجی اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر الحمدللہ آج آپ ہمارے لئے کیا ریسپی لے کے آئی ہیں پلیز ہمیں ذرا بتائیے اس کا نام اور اس کی ریسپیز برنچ ٹائم ہے اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں ہمارے کوکنگ شو کو جو ہم اس میں نئی 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 ریسپیز لے کر آتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں آج آپ کیا بنا رہی ہیں آج میں بلکل ڈیفرنٹ چیز لے کر رہی ہوں کیونکہ سب کے گارڈنز میں اپلز لگے ہوتے ہیں وہ ضائع جاتے ہیں تو میں نے سوچا میرے گارڈن میں بھی اتنے سارے اپلز لگے ہیں کیوں نہ میں اپلز کی دو تین ریسپی آپ کو بتاؤں تو یہ اپلز ہیں اپل کرمبل کےک بناوں گی اس کے علاوہ میں اپل مربا چٹنی دونوں ایک سے مکس ہوگا وہ بناوں گی تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا آپ نے بتایا کیونکہ گارڈن کے اپلز اور گارڈن میں جو جاتے ہیں اور بہت سے بہت سے فروٹس جس طرح ہوتے ہیں ہر جانا لگے ہیں نیبرز کے پیر آ رہے ہیں نیبرز کے پیر آ رہے ہیں میرے اپل ان کے گھر میں جا رہے ہیں جو سیز کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن آج آپ ہمیں جو یہ ریسپیز بتانے والی ہیں گارڈن کے فروٹس میں یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور آئی ہوپ ناظرین کو بھی پسند آئے گا اور آپ نے اتنا ہی نیسے ریسپیز ہمیشہ لے کے آتی ہیں ہمارے لئے بہت شکریہ آپ پلیز بتا دیجئے اس کے انگریڈینٹس ہمیں اس کے انگریڈینٹس کچھ یوں ہیں کہ میں ابھی پہلے آپ کو بتا رہی ہوں اپل کرمبل کیک بنانا جا رہی ہوں جس میں آپ کو یہ ون کپ میدہ جائے گا جس میں اور اس میں دو ایک جائیں گے اور ایک کپ ملک جائے گا اس کے علاوہ اس کے جو کرمبل میں بناوں گی اس میں آدھا کپ میدہ جائے گا اس میں بٹر جائے گا دو چمچے اور تھوڑا سا میں کوکنٹ ڈالوں گی اور اس میں تھوڑا سا یہ کرسٹ آرمنڈ بھی ڈالوں گی اس کو اور یہ تھوڑا سا اوٹ میل وہ ہے سیریال اس میں تھوڑا سا کرمبل میں ڈال کے اوپر سے کرسٹی بنانے کے لئے ایپل پائی بھی بنا سکتے ہم اس کو اس میں بعد میں میں لیمن شوگر سے گلیس کر کے یہ تو مجھے کافی ہیلڈی لگ رہا ہے شمسہ میں یہی سوچی تھی کہ جیسے ہمارا گارڈنز کے فروٹز آیا ہوتے ہیں گر رہتے ہیں تو ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ انہی فروٹز کو بنائیں مربع جیسے مجھے یاد ہے کہ ہماری نانی بچپن میں مربع بہت سارے اپلز کا بنا کر رکھتی تھی اس زمانے میں تو خیر گھروں میں تو نہیں ہوتے تھے مگر اپلز لا کے ان کو چھیل کے ان کی چٹنیا بنانا بوٹل میں جار میں اب وہ سب میندیں ختم ہو گئی ہیں میندیں ختم ہو گئی ہیں اور مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب گارڈن کا فروٹ گارڈن پہ ہی بڑا گر کے سرگل جاتا ہے اور ہم اسے پھیک دیتے ہیں تو اگر خود نہیں آپ نے بنانا یہ ہے کہ آپ باسکٹس بنا کے اپنے نیبرز کو یا آپ نے کسی کو دے دیں شناز بازی آپ کی مجھے آپ نے انگریڈینز بتا دیئے اپنے اور آئی پھیک کبھیک کے اوون میں بیگ کرنے کے ہنین ایٹی سینٹی گریئر پہ اس کے لاوہ میں اپنے مربہ چھٹنی بھی کہہ سکتے ہیں وہ بناوں گی جس میں یہ کشمیش ہے اور تھوڑا سی کرسٹ چھلی جائے گی اور یہ اس میں کیا نامیں اپل جائیں گے اس میں شگر جائے گی پھر بار میں اپنے پنچ پوراک بی ایس نائس ایک ٹی سپون پنچ پورا مساہر ڈال دے ایک ٹی بے لیف ڈال دے اور دو سینیمن سٹیک ایک سینیمن سٹیک دو تین الائچی کی دانی ڈال کے بٹر گھی کشنی ڈالے فرائنگ پین میں ڈال کے اس میں آپ نے اپل ڈال دے پھر اس میں شوگر ڈال دے پھر اس میں جب وہ گلنے لگے تو اس میں آپ نے تھوڑی سی حلدی ڈالی اور اس میں ہلدی ڈال کے جب وہ پکنے لگے تو اس میں ہم نے یہ کشمش ڈال دیں ایک ٹی سپون کے برابر یا بھر کے بڑا ٹی بل سپون آپ ڈال دیں اچھا آپا میں نے ایک سوال کرنا تھا آپ سے کہ یہ جو مربع آپ بتا رہی ہیں یہ ہم سٹور کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں کتنے اسے تک آپ کر سکتے ہیں آرام سی جی فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے سینڈویجز بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں مربع اتنا ہلدی ہوتا ہے جی 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 اپنی کوکنگ شروع کیجئے وقتاً فوقتاً ہم آپ کی طرف بھی آتے رہیں گے اور دیکھیں گے آپ کہاں تک ریسیپی آپ کی پہنچی ہے جی آج ہم دسکس کریں گے ہجامہ کے بارے میں جی اپنے گیس سے ہم گیس کی طرف چلتے ہیں میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کو کانسپس ہیں جو کلیر نہیں ہیں اس علاج کے بارے میں یہ تو پتہ ہے کہ سنت نبوی ہے مگر یہ علاج بہت ایتھنٹک ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی کو میراج کی رات کو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ہجامہ کرائی ہیں امت کو امت سے ہجامہ کروائی جی تو آپ ہمیں آج ہجامہ کے بارے میں کیا کیا بتائیں گے یہ ہجامہ کیا ہے تھوڑا ایکسپلین کریں گے ہمیں ہجامہ جو ہے بہت ہی قدیم یعنی کہ ایک تو سنت ہے ہی ہے لیکن یہ ان سے پہلے بھی رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مصر سے عرب میں یہ مشہور چیز تھی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پہ گئے تو وہاں پہ سب فرشتوں نے ان سے بولا کہ آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ آپ ہجامہ کروائیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ ہجامہ کروایا جن میں سے ایک آپ نے جب آخری حج کیا تھا تو اس وقت ان کو مائگرین ہوا تو وہاں پہ انہوں نے سر پہ ہجامہ کروایا جو آج کے طور میں سر پہ ہجامہ لوگ کرواتے ہیں کافی ڈرتے ہیں لیکن سننا ہے اس کے بہت فوائد ہیں اس کے علاوہ آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پہ جب آپ کو زہر دیا گیا تھا آپ نے ہجامہ کروایا ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گیا تھے تو انہوں نے پاؤں پہ ہجامہ کروایا یعنی جہاں جہاں آپ نے ہجامہ کروایا وہ ہم اس کو ہم سننا پوائنٹ کے حساب سے جانتے ہیں لیکن سننا کے پوائنٹ کے علاوہ بھی جو جسم میں آپ کی ڈیفرنٹ ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں آپ ان پر ہجامہ کروا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جسم میں میریٹین پوائنٹس جیسے آپ اکیپنچر پوائنٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہجامہ کے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں آپ ڈیپینڈنگ اون ڈیلنس کے آپ کی کیا بیماری ہے تو آپ پھر بوڈی کے حساب سے آپ کی جو تھیرپسٹ ہیں مجھ سے کسی نے ایک دفعہ یہ سوال کیا تھا کہ سننا کے جو پوائنٹس ہیں اور جو مین پوائنٹس ہیں جہاں ہجامہ کرانا چاہیے وہ نیک اور ہیڈ ہے کیا ایسا ہی ہے بی بے کہہ رہی ہے کہ جو سننا جہاں پہ آپ نے کروایا وہ ساری سننا ہے آپ پوری باڈی میں کہیں پہ بھی اس کو پرفارم کریں پرفارم کر سکتے ہیں لیکن اگر جیسے آپ ایک سپیشل دیرس ہوتی ہیں جی جی تو اس حساب سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سننا پوائنٹس کو ہی کور کریں جی جی تو سننا پوائنٹس میں اگر ہم دیکھیں تو ہیڈ ہے پیک آف تی نیک ہے اور ایک ہماری شولڈر کے درمیان میں ہے جو بہت 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 ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم نمبر ون پوائنٹ کہتے ہیں کیونکہ جو ہمارا جسم کا سارا نظام ہمارے دماغ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے جی جی ہمارے دماغ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو درمیان یہ پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہون پوائنٹ اور اس میں تقریباً آپ کی جو ہوتی ہیں ستر سے بہتر بیماریوں کا علاج بلہ جاتا ہے کہ اس میں وہ چیز کور جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ یہ پوائنٹ ہے اس کو ہم پھر نمبر ون پوائنٹ کہتے ہیں اور اس میں ساری آپ کی نسیں آپ کی شریعانی جو ہوتی ہیں وہ ساری کنیکٹیڈ ہوتی ہیں پیچھے سے اور آپ کی سر کی اور جسم کی تو اس حساب سے یہ پوائنٹ میں یہ ہو گیا پاؤں پر اپنے توس کے درمیان تو یہ ہجامہ کیسے کیا جاتا ہے آئیشہ اور اس میں کس قسم کے ٹولز یا کپس یا کیا چیزیں استعمال کی جاتی ہیں پرسن لائک می جس نے پہلے کبھی نہیں کروایا بہت سے اور بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلے کبھی نہیں کروایا ہے اور ہمارے ناظرین آج جاننا چاہیں گے ہمارے شو کے توسط سے کہ آپ انہیں ایسے گوڈ اپرچونیٹی ہم انہیں بتا سکیں کہ یہ کیسے کیسے ہوگا یہ تو مجھے بہت زیادہ یوسفل لگ رہا ہے اور میں اپنا بتاؤں کہ میں نے اونسلی دو سال سے دو تین بار اپوائنمنٹس بھی لیں اور میں نے بہت اس کے بارے میں سنا تھا میں خود جساں آپ نے اپنی کانورسیشن میں کہا کہ یہ مائگرین کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور میں ایک پوائنٹ پہ مجھے لگتا ہے ادھر یوکے میں تو ہمیں ایوری ادھر پرسن سفرنگ فرم مائگرین تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں تو میں اتنا تنگ آگی تھی کہ کوئی بھی میڈیسین کوئی بھی دوا وغیرہ سے اس کا وہ کوئی فرق نہیں آرہا بس تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ کوئی ایسی ریمیڈی ہونی چاہیے یا ایسی چیز جس سے جو ہے نا اس کا شاید کوئی پرمنٹ علاج ہو جائے تو یہ ہے کہ یہ آپ ہمیں میرے جیسے بندے کے لیے یا میری طرح کے اور بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ بتائیے کہ اس میں کیا کیا اس نمال کیا جاتا ہے پہلے لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا طریقہ بہت سیف ٹریٹمنٹ ہے اس میں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور ٹھیک ہے اب سم ٹام دیکھنے میں پتا چلتا ہے کہ آپ تصیبیریں دیکھ رہے ہیں گوگل دیکھ رہے ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اکھے یہ تو بہت اس کے لیے لگ رہا ہے چھوٹے چھوٹے کٹس لگاتے ہیں ایک ڈرائی کپنگ ہوتی ہے جس میں کٹس نہیں لگتے اور پھر مساج کپنگ جس میں آپ تقریباً اسی کپس کے ساتھ لگا کے آپ اس کا مساج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو فارم ہیں ویٹ کپنگ کی اس میں یہ والے کپس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈیفرنٹ سائز کے کپس ہوتے ہیں جو آپ ایک نیا کپ کھولتے ہیں آپ اپلائے کرتے ہیں and then you throw away ٹھیک ہے یہ میں دیکھ رہی ہوئے کانچ والی بھی چیز پر ہوئی ہے پرانے طریقے میں اس میں خونز استعمال ہوتے تھے یا پھر آپ نے جنرلی ہمارا آپ نے سنا ہوگا سنڈیاں یعنی جسم پہ وہ ڈال دیتے تھے تو وہ جسم کے حصے پہ جنگ گنڈا خون جنگ گنڈا خون جنگ گنڈا خون تو اس کو جنگ گنڈا خون جنگ گنڈا خون اس میں ہم اگر کٹنا لگائیں تو یہ ڈرائی کپنگ میں آتا ہے and then the same thing یہ گلاس ہے یا بیمبو ہے یہ دونے چیزیں بھی ڈرائی کپنگ میں ہی آتی ہیں یہ اس لکہ فائر اس میں تھوڑا سا ہم کار کے آپ پلیٹ ہاتھ میں اٹھا ستی ہیں پوری پلیٹ ہی اٹھا لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو کپس ہیں اس کو ہم اگر کھول کے اس کو ہم اگر سکشن کریں آپ کھول کے بھی دکھا ستی ہیں کھول لیے تاکہ ہم ان کی exactly shape اور وہ نظر آئے یہ ہے وہ crystal کی یہ تقریبا پلاسٹک ہے ہم کپ لگائیں گے تو اس کو skin آپ کی تقریبا آپ کی اوپر تقریبا 3 سے 4 انچ اپ اوپر آجائے سکشن جیسے کپ ہوتی ہے آپ کی skin بالکل آپ ساتھ ملی ہوئی ہے لیکن جب آپ کپس لگائیں گے جب آپ کی skin اوپر آئے گی تو نیچے سے آپ کا blood flow ہوگا جس میں آپ کی سارے fibro جو کچھ بھی جمع ہوئے جس میں جب آپ کی ذارہ کا جسم جب آپ کی circulation آئے گی اور آپ کی خون کی گردش بہتر ہوگی کیونکہ ہمارے خون جو ہماری جسمیں اوکسیجن کو نیٹریشن کو تھائی ہوتا ہے ہمارے خون جو ہوتا ہے اوکسیجن اور نیٹریشن کو کی ہوتا ہے جس میں وہ چیز نہیں پہنچ رہی ہے تو کپنگ پہنچ کے ذریعے آپ اس جگہ کی فلو کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ skin میں ویسلز چھچچی بینز ہوتی ہیں وہ ان کی بلوکیج کے لیے کیونکہ اکثر بلوک ہو جاتی ہیں آپ کی skin اسی لیے وہ کہیں سے ریڈ ہے کہیں سے بلیک ہو رہی ہے بلوزیز کی طرح کا تو اس سب وہ سب اس سے اگر آپ اس کا فائدہ کی بھی اگر آپ تو ریگولری کروائیں تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کی skin کی glow میں اضافہ ہوگا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جسم کی گردش خون کی گردش اچھی ہوگی تو خون کی گردش ہی آپ کی طاقی تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم اگر اس میں کرس لگائیں گے تو یہ ویٹ کپنگ میں آجائے گا یا ہیجامہ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہیجامہ کروانا ہے تو that means it's a wet cupping it's wet cupping it's not dry cupping تو یہ wet cupping میں یہ آجاتا ہے اور اسے کو اگر بغیر incisions کریں گے تو یہ dry cupping ہے اور یہ جو دونے چیزیں ہیں bamboo and glass اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا فائر کے ذریعے یا لائٹ کے ذریعے اس میں سکشن بھرتے ہیں اور یہ چیز وہیں پر سٹک رہتی ہے اس میں ہم کٹس نہیں کرتے یہ آپ کو ایک فرم آف ہیٹ تھرپی دے رہی ہے جیسے ہم مسلز ٹائٹ ہوتے ہیں تو ہم گرم ہوتا رکھ لیتے ہیں تو یہ اس فرم آف ہیٹ تھرپی سو بیسیکلی جب یہ کپ لگاتے ہیں تو جو سکن اوپر آجاتی ہے دو سے تین انچ وہ انلی سکن ہوتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی وینز بلاڈ وغیرہ مجھے تو یہ لگتا تھا وہ بلاڈ نہیں جو جو ویٹ cupping ہوتی ہے وہ صرف آپ کی گندے خون کو جو اوپر کا حصہ تھی کیونکہ کٹس آپ کی اتنے سپرفیشل کٹس ہوتے ہیں جو ٹائنی کٹس کی اس میں صرف آپ کی جو ٹاپ پلیئر ہوتی ہے صرف وہ اوپر آتی ہے جی اس کا بلاڈ سارا سکشن ہوتا ہے بلکل کیونکہ مین مقصدی صرف حجامک ہے کہ آپ کے جو ڈیٹ سیلز ہیں اس کو نکالنا ہے ہم نے کوئی اور اندر سے خون اور ہم نے خون ڈونیٹ نہیں کرنا بیسیکلی اس کو خون کی گردش کو تیز کرنا اس کو درست کرنا ہے بیسیکلی جو آپ کی بلوکیج ہے کہیں پہ یا کوئی بلاڈ اور کوئی گندہ خون وغیرہ کوئی ایسی چیز کا بھی کوئی اس میں سلسلہ میں لوں ویٹ کمپنگ سے خوصہ گندہ خون ہی نکالتے ہیں ٹھیک ہے ویٹ کمپنگ کا مطلب بھی ہے کہ آپ کا جو ٹاکسک خون ہے آپ کا گندہ خون ہے جس میں کیونکہ ہنڈرین ٹرنٹی ڈیس کے بعد جو ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں وہ رینیو ہوتے ہیں اور جو ڈیٹ سیلز جس میں کہیں نہ کہیں پہ اپنے جگہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں شہناز با جی کے پاس مینوائل ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے کہاں تک ریسیپی اپنی تیار کی جی شہناز با جی میں ابھی بیکنگ کی طرف جا رہی ہوں میرا یہ سب تیار ہے تو اس میں میں نے یہ میدہ شوگر اور یہ 2 تیسپون بیکنگ پورڈ اس میں ڈالا اچھی طرح سے اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا ہاف پنچ میں نے سالٹ بھی ڈالا ہے اس میں ایک کپ شوگر ایک میدہ اور یہ ہم اس میں اپل میں ڈال کے اس کو مکس کریں گے مجھے تو شہناز با جی یہ کیک سے زیادہ مور اوف بریکفرس کائنڈ آف چیز لگ رہی کہ بریکفرس میں یہ تھوڑا سا ہیلتی بھی چیز لگ رہی ہے مجھے کیونکہ کیک کا جب آپ سنتے ہیں تو کیک کا یہ ہوتا ہے کہ یہ انہیلتی ہے لیکن یہ کہ جو آپ ریسی بھی بتا رہی ہیں اس سے تو مجھے لگ رہی اس میں اوٹس بھی گئے ہیں تھوڑا سا اوٹ بھی گئے ہم اچھے سا مکس کریں دور، انڈے، یہ سب چیزیں اچھی ہلدی چیزیں اور ہمارے برنچ کے لیے بہت اچھا ہے برنچ کے لیے بھی سہی ہے برنچ تائم پر مہمانوں کو ہی سی بھی کریں بھی 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 استعمال کر سکتے ہیں کریم کے ساتھ یا آئیس کریم کے ساتھ ہوتو ٹیپل پائے لے کے ہائی ٹی اگر آپ نے رکھی ہو تو ایک ایک ایکسٹر ڈش آپ ایکسٹر ڈش ہو جائے مزیدی اور مجھے یہ گرم گرم بہت ہی ٹیسٹی ہوتا بنیلا آئیس کریم بہت اچھا لگ گا جی آئیسہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ جن کو آرثرائٹس ہوتا ہے جیسے یہاں پر بہت کومن ہے آرثرائٹس ہر ایک کو وائٹیمن دی کی لائفت ہم نے اپنے شو میں بھی دسکس کیا تھا کہ ہر ایک کو وائٹیمن دی کی کمی ہے یہاں پر تو یہ جو ہجامہ زیادہ تر لوگ میں نے سنا ہے کہ آرثرائٹس کے لئے بھی کرواتے ہیں بلکل آرثرائٹس سے لے کے جسم کوئی بھی چیز چاہے آپ اس میں اگر آپ ٹوپ ٹو بوٹم بھی دیکھیں تو مائگرینز انگزائیٹی ڈپریشن ہارٹ ڈیابیٹیز آرثرائٹس شیاتیخہ کوئی بھی چیز کے لئے ہماری جسم پوائنٹس ہیں تو میرے پاس ڈیفرنٹ ہر قسم کے کلائنٹس آئے ہوئے ہیں کہ آپ اس میں آپ لیڈیز فرابلم کو اگر پیسیفکلی بھی دیکھیں فرٹلیٹ کے لئے فرٹلیٹ کے لئے فرٹلیٹ کے لئے سب کے لئے آپ کروا سکتے ہیں لیکن آپ اس بات کو ذہن میں نشین کریں کہ شفاء اللہ کے ہاتھ میں بے شکر شفاء اللہ کے ہاتھ میں ہم اپنا کام کرتے ہیں آپ اور یہ بھی چیز دیکھیں کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے یعنی کہ ایک صرف یہی علاج نہیں ہی ہے آپ کے جو ڈیفرنٹ اور بیماری ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میڈیکل سسٹم اور یہ بات تو یقینی ہے کہ کوئی بھی دوا کھاتے وقت یا علاج کرتے وقت جب تک آپ کا اس کے اوپر یقین نہیں ہے اس کا اثر نہیں ہوتا یقین لازمی ہے تو یقین سب سے پہلے لازمی ہے آپ یہ بتائیے شاہستہ اس میں آپ بتا رہی تھی ویٹ کپنگ میں وہ کٹس لگتے ہیں وہ سارا تھوڑا سا مجھے ڈر لگ رہا تھا اس پہ تو اس میں تکلیف ہوتی ہے درد ہوتی ہے آپ صرف یہ دیکھیں یہ صرف ایک kind of scratch آپ کو فیل ہوگا لیکن جب ہم کپس لگاتے ہیں پہلے اس کو پہلے درائی کپنگ کرتے ہیں جو چار پانچ درائی کپنگ رہتی ہے اس سے ایک لحاظ سے آپ کی جو سکن ہے وہ نم ہو چکی ہوتی ہے جو ہم چھوٹے سے کٹس لگاتے بھی ہیں وہ بھی بہتی ایک سپیشل قسم کے بلیڈ ہوتا ہے جو ہم بلکل نیا کھلتے ہیں ہر client کے لئے اور وہ ایک client کے لئے ہی ہوتا ہے تو بہت ہی اس کی آپ اگر دیکھیں تو very very tiny سی اس کی انسیشن بہت صرف طاپ سکین بہت طاپ لیئر ہے وہ ہی کٹ ہوگی اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ obviously کچھ لوگوں کو مسکنسپشن ہے ہجامہ کے بارے میں بہت تکلیف ہوتی ہے ہجامہ کو تو جب آپ کے جو کپس لگتے ہیں جب آپ سکشن کرتے ہیں اس کے اوپر اٹھاتے ہیں اسکن کو اور چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے تو وہ سکن کی جو نم نس ہوتی ہے اور جب آپ اس کے اوپر بلیڈز کے انسیشن لگاتے ہیں وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے کمر پہ جہاں کرا رہے ہیں کچھ لکھ رہے ہیں نہیں کچھ لکھ رہے ہیں ایسا اتنے انسیشن ہوتے ہیں ایسا آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی آپ پین اٹھا کے اور اپنی کمر پہ کسی سے لکھوانا شروع کر دیں بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہے بس اتنی سی ایسی تکلیف ہوتی ہے اور مجھے یاد ہے کہ مجھے جب کپنگ میں نے کروائی تھی تو انہوں نے میرے سب سے پہلے جو پوائنس مجھے ریکمیند کے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی بیک پہ کرائیں جس کو مطلب میں نے سوچا کہ ہاں واقعی ایک بیک ہے انسان کی جو ریڑ کی ہڈی اللہ تعالی نے بنائی ہے جو مرنے کے بعد بھی کئی سال تک کچھ حصہ اس کا قبر میں ویسا ہی رہے گا تو اسی ریڑ کی ہڈی سے ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو اس ریڑ کی ہڈی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی وہ رکھی ہے کہ اس کو اگر وہ کروا لیں ہجامہ تو تو وہ آپ کے بارڈی کے لئے کافی ہوتا ہے جب میرے پاس جب نیو کلانٹس آتے ہیں تو میں پہلے پہلے پاس پہلے کروائے اگر پہلے دفعہ کیا جانلینلز کہتے ہیں کیا کہ اگر آپ کو کم از کم اب کو آپ کی بایا رہے ہیں تو مجھو آپ چھے مئنے اب کروائے لیں سا میں سکتے ہیں تو اس حصہ سے اسم اعتماعی میں پہلے رکمنٹ کرتا ہوں آئے ریکمئنڈ پہ کروائیں لیکن اس کے علاوہ ہمارے سارے اوگنز جو ہیں وہ ہم اس چیز اس میں کور کرتے ہیں جس میں سارے آپ کے سننہ پوائنٹس بھی کور ہو گئے آپ کے ہارٹ کٹنی لیور پینکریس آپ کے نیچے سے سارا آپ کا جو پوشچر ہوتا ہے آپ کا بیک پینز ہوتی ہیں وہ سارا کچھ آپ کا اس میں اس میں ہی کور ہو جاتے ہیں اچھا خاص ایک تو یہ کہا نا کہ اگر جس طرح کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے کوئی جنرل پیشنٹ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ کہاں ریکمینڈ کرتی ہیں کہ بیسٹ وہ بیک پے کروا لے پھر اس کے بعد پرٹیکلر جس طرح مجھے مائگرین اور شیعتکہ کی بہت تکلیف ہے تو میں نے پہلے بھی جس طرح کہا کہ میں دو پر اپوائنٹمنٹ لے چکی ہوں اور میں نہیں جا پائی اس کا پتہ نہیں مجھے اس کے پیچھے کیا ہے تو میں انشاءاللہ ضرور کروا ہوں گی تو اس کے لیے مجھے خاص پوائنٹس پہ کہیں کروانا ہوگا اگر مجھے پرٹیکلر کسی چیز کے لیے کروانا ہے برکل جیسے آپ نے مائگرین کو سپیشلی بولا تو مائگرین کا میں اپنے پرسلی چیز کرتی ہوں کہ اگر ویری فرس ٹائم ہے تو میں صرف کومنٹ کرتی ہوں کہ آپ پہلے بیک پہ کروائیں کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا جو ایک نمبر ون پوائنٹ ہے جو پیچھے سے ہمارے درمیان میں ہے وہ تقریبا سیونٹی 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 بیماریوں کا علاج ہے تو اس میں موسٹی بننے جو ہتنا اس کی چیز آپ کی مائگرین کوور ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو آرام نہیں آرہا تو پھر سیکنڈ اپوائنمنٹ آپ رسے کہ چلو ٹھیک ہے ہم ہیٹ کو کور کریں گے اور جو منٹ سیونٹی 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 فائیب ہم اس کو کور کریں گے باقی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے انلیس کہ ہمیں جیسے ڈی ٹوکس کی ضرورت ہے وہاں پہ تو وہ الگ بات ہے اور شیعتیا کا کیلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری جو نرو ہوتی ہے آپ کی شیعتیا کا پین کیا ہوتا ہے کہ سیڈن ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم ایک پوائن پر ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم ایک پوائن پر ہوتی ہے اس کو نرو کو کور کرتے ہیں شہناز با جی کی طرف چلتے ہیں جی شہناز با جی کوئی آپ میں دیکھ رہی ہوں کچھ بڑی مشاکت سے محنت سے کچھ کر رہی ہوں رہ کرک clientle کے ا Row گوخر کو گفنے کے بتاتے ہیں اور اس کے بعد میں دیکھنے منٹ سے ہس رہو ہوں اور یہ کٹی د platفر کرکام یا میناک ہے؟ ہوتی دونالے میں کٹی درہ کی باتین کروہ چکے ف لعلی بشتر ہیں ان چوانہ میں بانے کے بعد میں دو گو تماماں کو گئی پر ہم جوتی درہ کی بات کی تکتے ہوتی و دو شماتی ہے مجب ہے اور ہوں کہ ماں کہ میں ہے ڈی خوالہ درہ بیس منٹیں اور یہ کٹی دنے پر ناری ہوں جیسے لیمونہ ملک ساتھانا لیا اس کا منہ میں بنام گی جلس اپسے ٹھائی ذریقہ جیسے لیمونہ لیمونہ جیسے لیمونہ جیسے لیمونہ پر اگھنے كان ڈالی ملک سکر ، جیسے لیمونہ ساتھ ت tragen اپنے گرمیوں سردیوں میں ہر موسم میںے بہتzer وقت موسم میں جے لیے بہتر ہوتا ہے گوش کی مرینیشن فش کی مرینیشن ہو تو وہ ایک لیول اپ میرا خیال ہے سالٹ کے بعد ایک لیول اپ اگر آپ نے اپنے کھانے کو دینا ہو تو وہ آپ زیسٹ یوز اور اور لیول اپ دینا تو زیسٹ یوز کر لیں لیمن جوز کے علاوہ ویری نائس لیمن تو ایسی چیز ہے وہ اندر سکن آپ پیٹ میں نالیں یا سکن کے اوپر آپ اس کا استعمال کریں اس کے لیے بہت اچھا ہے تو شناز با جی ابھی آپ کا کتنا ڈائن باقی ہے تقریبا میں نے اس میں کرمبل میں تھوڑا سا کوکنٹ ڈالے پاورڈر اور تھوڑے سے آلمان ڈالیں اور آٹ میل سیریل بھی ڈالا ہے اس کو بیک کریں گے تو اچھا کرسپی بنے گا اچھا لیمن کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے جب ہمارے پاس ہم بریک پہ جانے والے ہیں اس ماں تو انشاءاللہ بریک کے بعد آکے پھر ہم اپنے گیس سے بھی باتیں جاری رکھیں گے اور بہت سے قویسٹن پوچھنے ہیں ناظرین آپ کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پھر آپ ضرور کال کیجئے اور ہم سے ہمارے گیس سے آپ قویسٹن کر سکتے ہیں شناز اپر سے آپ قویسٹن کر سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف آئی ہوپ آپ ہمارا پروگرام انجوئی کریں ویلکم بیک ناظرین ہمارے شو میں ہیں ہجامہ ایکسپرٹ ہم ان سے بہت ہی اچھی اچھی مزہدار باتیں کر رہے ہیں کافی انفرمیشن ہمیں مل رہی ہے آپ لوگ ہمیں کال کر بھی سکتے ہیں اس شو میں ہمارے ہجامہ ایکسپرٹ سے جو بھی اپنے سوال پوچھنے ہیں وہ آپ ضرور پوچھئے تو جی آئیشہ آپ ہجامہ کے بارے میں یہ بتائیے کہ اس کے کوئی نقصانات فائدے تو ہم نے کافی ان کے بارے میں بات کی ہے تو ان کے نقصانات بھی بچائیے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے ہوا ہے کبھی کوئی کلائنٹ نے کبھی کوئی شکایت کی ہو یا کلائنٹ کا کوئی شو ہوا یا کوئی واقعہ ہوا یا اس کے جنرل کوئی نقصانات ہوں جنرل دیکھے جائے تو ایسے نقصانات نہیں ہیں لیکن اگر آپ کو پہلے پتا ہے کہ ایک کلائنٹ کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے اگر آپ بغیر جانے میڈیکل ہسٹری کے بھی جامہ کر رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے جنرلی دیکھا جائے تو ہرٹ پیشن کو نہیں کروانا چاہیے لیکن دوکٹر کنسنٹ کہ اگر وہ دو دن پہلے تین دن پہلے اپنی دوائی چھوڑ سکتی ہیں تو پھر وہ ہجامہ کروا سکتی ہیں لیکن اگر دوائی چھوڑ کے ان کے لیے وہ چیزیں ہارٹ اور بلڈ پریشر اگر ان کا تعلق کافی بلڈ کے ساتھ ہے بلڈ کے ساتھ ہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں پیشنٹ اس کے علاوہ اور کون سے پیشنٹ جن کو احتیال کرنی چاہیے دائیبیٹیز والوں کو لازمی جانا ہے کیونکہ ان کے جو ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے اس حساب سے پھر ہم بہت کم کرس لگاتے ہیں اور کم کپس استعمال کرتے ہیں آپ کروا سکتے ہیں دائیبیٹیز کو ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب بلکل ویری لائٹ کھٹس جو ہم روٹین سے بھی اس کو کوشش کرتے ہیں کہ لائٹ ہو اچھا اس پیٹر کہ وہ لوگ ڈرائی کپنگ کروا لیں لیکن تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے کہ اگر والے اچھی بات ہے اچھا نہیں اس میں پھر یہ ہے کہ وہ اپنی مالج سے کنسل کر لیں ڈاکٹر سے کنسل کر کے پھر کروائیں کیونکہ وہ آلریڈی ایسی میڈیسن دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز جو ہم آلٹرنیٹیو ایسی میڈیسن کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں ہجامہ آلٹرنیٹیو پریکٹس ہے تو اس کے لیے ہمیں اگر آپ نے بہت زیادہ ڈیپ انٹو کوئی ایسی چیز میں جانا ہے کوئی ریمیڈیز بھی ہوم ریمیڈیز کرتے ہیں یا ایکسرسائز بھی ایون کرتے ہیں جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ ان چیزوں سے یہ آلٹرنیٹیو چیزیں ہیں میڈیسن کو آلٹرنیٹ کرتی ہیں تو ان کے لیے ہمیں اگر آپ نے بہت ڈیپ انٹو جانا ہے تو پھر آپ اپنے مولیج سے ضرور اس کا کر لیجئے لیکن جنرلی ہجامہ کا ایسا نہیں کوئی نقصان نہیں ہے سمٹائمز وہ صرف ایک خون کا سوچ کہ تھوڑا سا در جاتے ہیں کہ وہ ہو جائیں ان کا تھوڑا سا لیکن اس ویری ریر اچھا ویسے میرا خیال ہے کہ یہ علاج کافی کامن ہو گیا ہے بہت زیادہ لوگ تھرپسٹ آپ نے اگدم میں نے کچھ نوٹ کیا ہے کچھ سالوں سے بہت سے تھرپسٹ اگدم سامنے آئیں کہ ہجامہ کے لیے میں پڑھ رہی تھی کچھ ہجامہ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی ہجامہ کر آیا تھا جب وہ ہجت الودا کے موقع کے اوپر اور ایک بار وہ انہوں نے ہجامہ کر آیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے جب انہوں نے بلڈ ان کو دیا جس طرح بلڈ آپ کا جیلی بن جاتا ہے بلکل وہ بلڈ انہوں نے جی تک ہو جاتا ہے تو بلڈ انہوں نے ان کو دیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ آپ اس کو دفن کر آئیں تو انہوں نے وہ بلڈ جو تھا وہ باہر جا کے پی لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان سے کہا کہ عبداللہ بن زبیر دفن کر دیا انہوں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کو نوش کر چکے ہیں حضرت عبداللہ بن زبین کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے وارئر بنے انہوں نے اٹھارہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت کہا کہ تمہاری طاقت بہت دگنی ہو جائے گی اور اوویسلی وہ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلڈ تھا تو یقیناً اگر اتنی اہمیت میرا کہنے کا مطلب یہ اتنی اہمیت ہے بلکل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع مہر موقع پر کراتے رہے تو یقین ہم اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالی کی بلکل بلکل تو ناظرین شہناز باجی کی طرف چلتے ہیں ہم اپنے کچن میں جی شہناز باجی آپ کا کیک لگتا ہے کوئی بیک ہو رہا ہے ابھی اس کے راوہ میں ابھی دوسری ریسپ شروع کر رہی ہوں جو ہے مربع انجام چٹنی یہ آپ جانی ہوا سکتے ہیں آپ کی طرف یہ اور آپ کی طرف کو کی ساتھ کرنا نہیں shape an similar on to your app آپ کو اپنے کچھیں ہایئے راہ بھی 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 لوگ اپنے وال.: کچھ کریں agar ایک کپ کے برابر میں شگر ڈالی ہوں اگر آپ چاہیں تو گوڑی بھی ڈال سکتے ہیں شگر کم کر دیا گوڑی زیادہ اپلز کو آپ نے چھیلا ہے اور ساف کیا ہے اپل کو دھوکے پہ لائی ہوں پھر میں اس کو کٹ کے اس میں ڈال دی اچھا با میں دیکھ رہی تھی آپ نے براون شگر ڈالیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وائٹ شگر ڈال سکتے ہیں براون بھی ڈال سکتے ہیں براون بھی ڈال سکتے ہیں سکتے ہیں آنے کے لئے پیس آڈرس سے وائٹ آزیا ہے دیکھیں میں اس د Ei کی آئی میں ڈال رہی ہوں ملک Economics پتہ ڈال دیا ہے تیز پاتھ بیلیو اور تھوڑا سے اس میں یہ ایک سٹارینی ہے اور یہ مکس پنچورا مسالہ ہے دو تین لونگ ہے اس میں اچھا آپ وہ مسالہ بھی ہمیں بتائیں کہ وہ پنچ پورا سب مکس ہوتا ہے میتھی دانا سوانپ اور کیا نامیں زیرا یہ سب چیزیں سے مکس ہوتی ہیں تو یہ دالن سے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اچھا یہ ہم خود بنا سکتے ہیں یا بزار سے ہمیں مل جائے گا بزار سے بنا بنا ہے پیکٹ ملتا ہے کسی بھی آپ شاپ پہ چلے جائے گا اچھا یہ بنا ہے ہمارے میں اس میں تھوڑے اپل اور ڈالوں گے اپل کم ہے تو بعد میں ڈالوں گے اس کے علاوہ میں اس میں یہ کشمش ہے مکس کشمش کسی بھی سپرستور آپ کو مل جائیں گے جس میں اورنج کے پیل بھی ہیں کشمش بھی ہیں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سی یہ نٹس ہیں جس میں چاروں پانچوں مغز ہیں جی چاروں مغز اور کھوپ رہا ہے اور تھوڑا سا یہ کشو تھوڑا سا اس کو ڈال کے ہم نے پکا لینا ہے واو یہ تو بہت اچھا لگا اس میں تھوڑی سی کلر دینے کے لیے ہم نے ہلڈی پنچ ڈالنی ہے اور اس میں تھوڑی سی ایک ٹیسپون کے برابر ہاف ٹیسپون کے برابر کرش چیلی بہت اچھی خوشبو سی بہت اچھی خوشبو آئے گی پکنے کے بعد بہت اچھی خوشبو آئے گی پکنے کے بعد بسی ابھی پکتا جائے اپل اس کے گل جائیں گے تو اس کو ہلکی آگ پر ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اچھا جب تک کہ اس کو تھوڑا سا ملتی ہو جاتی ملتی ہو جائیں گے اپل اسی میں ملتی ہو جائیں گے صحیح اچھا شناس اپا میں یہ پوچ رہی تھی کہ یہ جتنی چیزیں آپ نے ڈالی ہیں یہ میرا خیال ہے اگر ایپل کی بجائے کر ہم پلم ڈال دیں تو یہ پلم چٹنی اور جیم بن جائے گا پلم چٹنی ہو جائے گا پلم کی چٹنی یہ ڈیفرنٹ ریسپی ہے اچھا وہ ڈیفرنٹ ہے اس میں یہ سب چیزیں نہیں جائیں گے اچھا مجھے تو لگ رہا تھا میں ایک ہی ریسپی سیکھ لوں اور اس کے بعد میں ہر فروٹ کی یہی جیم اور چٹنی بناتی رہا ہوں جی جی صحیح چلیے ٹھیک ہے آپ پلیز کیری آن کیجئے تو ہم اپنے گیس کی طرف چلتے ہیں جی شاہستہ ہجامہ میں کتنا اس کا کوئی خاص دن ہوتا ہے کوئی مقصود وقت ہوتا ہے جب یہ کروانا چاہیے یا کبھی بھی آپ کروا سکتے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے پلیز جنرلی سنت کے ساب ساب دیکھیں تو جو سنت لونر کلینڈر ہیچڈی کی کلینڈر میں سیونٹینھ، نائنکینھ، ٢ونی وان ترینلی کو بتائیں ہمارے ناظرین کو کچھ نہیں کرتا تو آپ دنوں میں مندے چیز جن تیسٹے آپ اس کو کچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کروا سکتے ہیں اوپ کبھی بھی بیمار ہیں آپ کی بیمار بھی آپ اس کو کتراتا ہیں جب آپ کا اپنی امیون سیسٹم ہوتا ہے تو آپ کی ایک 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 تیزن ہے آپ کو ہجامہ کروانے کا اپنی اپنی امیون سیسٹم کو بوسٹ کرنے کا تو اس حساب سے اگر آپ کو کروا سکتی ہیں صبح شام کوئی بھی لیکن صبح کٹان زیادہ رکمنڈیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سہی ہے اچھا میں نے سنا ہے کہ وینس ڈی والا دن اچھا نہیں ہے جامعہ کے لئے کچھ ایسا ہے کچھ سننا زیادہ نہیں آیا لیکن میرے خیال میں دن کوئی بھی دیکھا جائے تو سارے ہی دن مبارم دن ہیں اللہ کے دن ہیں مہینے سال یہ سب اللہ کی دن ہیں تھوڑی چیزیں جب آپ سنتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا کونسپ کلیئر کر لیں صرف چاند کی دیٹس کا اپنا کنیکشن بتاتے ہیں کہ اس کا خون کی گردش کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ادھر ہینڈ سنت ہے تو وہ چیزیں تھوڑی سی اس کو میچ اپ کرتی ہیں تو وہ اس حساب سے رکمنڈیٹ کیا جاتا ہے بہت شکریہ شاہستہ بہت شکریہ اچھا ویوز ہمارا سیگمنٹ ہے ہیلتھ اینڈ بیوٹی سے ریلیٹی جو ہماری ہیلتھ اینڈ بیوٹی ایکسپرٹ کرتی ہیں فریہ جے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں اس سیگمنٹ میں اسلام علیکم بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا آج چھوڑی سی بات کرتے ہیں ویٹ لاؤس کی کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ ہمیں ویٹ لاؤس میں مدد مل سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا فائبر کا انٹیک بڑھا دیں کیونکہ جب آپ فائبر لیں اس کی ہیلتھ بینیفٹس تو ہوں گے ہوں گے لیکن اس سے آپ کا پیت بھر جائے گا اور آپ کو بہت دیر تک بھوگ نہیں لگے تو جب میں فائبر کی بات کرتی ہوں تو چکی آٹے کا استعمال کریں whole meal whole grain کا استعمال کریں کوشش کریں کہ دوپہر صبح رات تمام کھانوں میں cargohydrates کھائیں amount کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ چکی آٹا ہو یا whole meal whole grain کوشش کریں کہ تمام meals میں پروٹین ہو کیونکہ پروٹین سے بھی feeling of fullness آتی ہے تو جب میں پروٹین کی بات کرتی ہوں تو چکن ہو گیا کباب ہو گیا ڈالے ہو گی nuts seeds اپنے تمام meals میں اس کو استعمال کریں دونوں meals میں آدھا پلیٹ سبزی کھائیں سبزی کا یہ ہے کہ اس سے پیت بھر جاتا ہے and it's extremely low in calories high fiber تو سبزی چاہے آپ کچھی کھائیں پکی کھائیں salad کے فرم میں کھائیں لیکن make sure کہ آپ آدھا پلیٹ سبزی کھا رہے ہیں پانی کا intake زیادہ رکھیں کبھی کبھار ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم بھی بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم بار بار کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو make sure کہ آپ fully hydrated ہوں اور آپ enough پانی پی رہے ہیں lastly بہت ضروری ہے کہ آپ جس وقت کھانا کھا رہے ہوں آپ focused رہیں اپنے کھانے پہ چبانے پہ زیادہ time لگائیں ٹی وی سے فون سے ہٹ کر اپنا کھانا کھائیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کم بھی کھائیں گے تو آپ کا اس سے بھی پیٹ بھر جائے گا lastly میں یہ کہنا چاہوں گی آپ میں سے وہ لوگ جو کی وزن کم کرنا چاہتے ہیں اپنی lifestyle changes کے بارے میں سوچیں behavioral changes کے بارے میں سوچیں صرف کھانے کا نہیں اپنی sleep pattern کے بارے میں سوچیں اپنی stress level کے بارے میں سوچیں اپنی exercise کے بارے میں سوچیں اور سوچیں کہ میں نے زندگی بھر کرنا ہے یہ نہیں کہنا کہ میرا ایک مہینہ گزر گیا ہے کچھ نہیں ہوا دو مہینے گزر گئے میرا ویٹ کم نہیں ہوا آپ نے اس کو زندگی بھر کرتے چلے جانے ہیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا وزن کیسے کم نہیں ہوتا thank you very much فریہ جے میں شاہستہ سے پوچھنا چاہوں گی فریہ جے نے ویٹ لوس کے بارے میں بات کیا تو کیا ہجامہ میں کوئی کا عمل دخل ہے کوئی ویٹ لوس میں کوئی بھی ٹریٹمنٹ اور ویٹ لوس نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا یہ کسی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ ویٹ لوس کو لے ہی آئیں گی بلکل کسی طرح بتا دے کہ ہجامہ ویٹ لوس میں فائدہ من ہے تو میرا خیال لائن لگ جائے گی خواتین کی اچھے دیکھیں کہ ویٹ لوس جو ہے وہ ایسے ڈریکٹ اس کو کنیکٹ نہیں کر سکتے زیادہ تر ہجامہ کا جو کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے دیجیسٹی سسٹم کو اور آپ کے میٹیبولزم کی جو پوائنٹس ہم ان کو ایک ٹارگٹ کرتے ہیں صحیح ٹھیک ہے جب آپ کا میٹیبولزم اچھا ہوگا آپ کا دیجیسٹی سسٹم اچھا ہوگا آپ کا آپ کا اس کے بعد آپ جو مرضی کریں ویسے بھی شگر وغیرہ اگر آپ ڈائیٹ میں سے کم کر دیں کابز کا انٹیک کم کر دیں تو اس سے بھی ٹھیک ہے وہ کہ ویٹ لوس کی سب کو بہت فکر ہوتی ہے مگر اس کا تو میرا خیال ہے ایک ہی ایک طریقہ ہے کہ ریگولر ایکسرسائز مجھے لگ رہا ہے ہجامہ کا تھوڑا سا عمل دخل ہونا چاہیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے تو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز میں بھی تو بلڈ سرکولیشن کا عمل دخل ہے نا دیکھیں اب اس طرح اب یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم ہجامہ کرتے ہیں تو یا اس سے پہلے جب میساج سپیشلی ہجامہ اور میساج کو بہت ڈیپ کنیکشن تو میساج کے ذریعے بھی جو آپ کی لیمس نوڈز ایکٹیو ہو جاتی ہیں جو لیمس نوڈ ہوتی ہیں وہ آپ کے سارے ٹوکسنز کو ریموو کرتے ہیں تو اس حساب سے بھی جب ہجامہ بھی ہم کرتے ہیں تو اس کی جو آفٹر کیر میں ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں آپ اپنے اس دن کی خوراک کو بالکل لائٹ رکھیں اور بالکل اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں کیونکہ جتنا بھی آپ پانی پی رہے ہیں ہجامہ کے بعد کیونکہ آپ کی ہر چیز اب ایکٹیو ہو چکی ہے جتنا پانی پییں گی جتنا آپ اپنے خوراک کو لائٹ رکھیں گی وہ آپ کا لیٹرلی ڈیٹوکس ہو رہے ہیں آپ کا ووٹر ویڈ جو ہے ایکچلی گو شایستہ ہجامہ پھر کتنے عرصے بات کروانا چاہیے یہ ویری آفن یا ہفتے میں ایک بہر یا مہینے میں ایک بہر یا سال میں اگر اگر آپ جنرل ڈیٹوکس کروانا چاہیے اور سب کچھ ایک اچھا سب کچھ everything is fine آپ تین مہینے میں ایک دفعہ کروانا چھے مہینے میں کروانا چھے کروانا چھے لیکن اگر آپ کسی چیز کو ٹریٹ کر رہے ہیں آپ کی بوڈی لیٹرلی فول آف ٹاکس ہے کیونکہ جو ہم کپس لگاتے ہیں اور کپس اٹھانے کے بعد جو آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی مارکس ٹاک ہوتے ہیں کو ریٹر ہوتے ہیں کو پرپل ہوتے ہیں کو پنک ہوتے ہیں جی دیپنڈنگ آن دی مارکس ہم ایک سوڑی سا کنکریزن نکال سکتے ہیں کہ آپ کونسے ایریا ٹوکس ہے اور کونس فول آف چیز ہے اس ایریا کو ریگولیٹ زیادہ زیادہ ہیں اس ایریا بلڈ سرکولیشن اچھی نہیں ہے وہ ایک ایک پروبلم آریا اچھا یہ ایک تیرپیسٹی کو بتائے گا ایک ایک چیز کو ٹریٹ کر رہی ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ آپ ونس امانت ایلیست تین سے پانچ سیشنز لیں ملکی ونس امانت این ارول فائف مانس ٹھیک ایلیست سکس مانس گف ایلیست سکس سیشنز تو ایک ایسی جب آپ کی چیز لیٹ ہو جائے گی دن یو کن ایلیست ایلیست میرے دہن میک بات رہی ہے که میک 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 کس لگوا سکتے مطلب کوئی ایسا کوئی ہے مطلب قونٹی کہ اتنے کپس لگوائیں یا اتنے لگائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا مطلب فائدہ کے بات نہیں ایلیست کس چیز کیلئے کر رہے ہیں اچھا چیز کیلئے جیسے آپ خالی آپ ڈی ٹوکس کر رہے ہیں اگر آپ ساتھ سے آٹھ کپ لگیں گے اگر آپ ڈی ٹوکس بھی کر رہے ہیں آپ ساتھ آٹھراٹس کا بھی کر رہے ہیں آپ ساتھ کبھی کر رہے ہیں تو پھر وہ چیز ہوتے اور آن دی کلائنٹ کتنا ہیلتھ ہی ہے کتنا لے سکتا ہے ایک ٹائم پہ دو تین ملٹیپل آپ بیماری یا ملٹیپل چیزوں کے لیے آپ یہ کپنگ لگوا سکتے مختلف چگوں پہ ابھی آپ نے شاہستہ بتایا کہ جو کپنگ ہے اگر آپ کسی چیز کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو آفن آپ پانچ یا چھے سیشن بک کروائیں تو میرا یہ سوال ہے کہ ریکووری پیریٹ کیا ہے کہ آپ ریکوور ہو جاتی ہیں جو آپ ٹو ویک یا ثری ویک کے بعد دوبارہ اس کو کروائیں جو جنرلی پوائنٹ ہوتے ہیں یا مارک ہوتے ہیں وہ آپ درائی کپنگ کے مارک ہوتے ہیں 24 آواز میں چلے جاتے ہیں اچھا ویٹ کپنگ اراؤن ایر سے 10 ڈیز لیکن جو ایکش انسیجن ہوتے ہیں اس کو ہم تین نفتے کا گیاب دیتے ہیں کہ اس کو ایک ٹائم لگتا ہے انسیجن کو فولی طور پر ہیل ہونے کے لئے تو اچھا تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسیجن سے بعد میں بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے یا کچھ اس طرح اپنے شاید نورپی کیا کہ جب انسیجن کرتے ہیں کبھی بھی خون خود باہر نہیں آتا جب آپ کپس لگاتے ہیں تب خون اس کی سکشن سے باہر آتا ہے سکشن کے ساتھ سکشن سکشن کے ساتھ سکشن کے ساتھ کٹ کتنا ڈیپ کر رہی ہے اچھا آج ہم نے اس سلسلے میں بات کری ہے اس سے کافی ہوکفل کے لوگوں کے کونسپ کلیر ہوجاما کے بارے میں کیونکہ ہوجاما جو واقعی ایک یکسوئی کے ساتھ کرواتے رہیں تو یقین آپ کو اس سے فائدے آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جائیں کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ میڈیکیشن تو نہیں ہے کہ فوراں آپ کی باڈی کے اثر کرے گی مگر ہجاما تھوڑا وقت لے کے بیسی بیسی جیسے آپ کے بلڈ میں خون کی روانی آپ کے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوگی اسی طرح خون کی روانی سے لیسے خدا کی قدرت ہے کہ پہلے سیشن میں کافی لوگوں کو آفاد ہو ہے بہت زیادہ اگر آپ اپنی بوڈی ایکس پینز کیلئے کروا رہے ہیں تو پہلے سیشن کے بعد ہی بلکل چھیک بہت شکریہ آپ اپنا پہلے نام بتائیے میرا نام آزرا ہے میرا یہ سوال ہے میری ایج اس وقت سفٹی پلاس ہے تو بیٹی سے پوچھئے گا کیا میں کروا سکتی ہوں کیونکہ بہت پین آتی ہے میرے کریم کی وجہ سے بہت کلیف میں ہوتی ہوں یہ پوچھنا جاری ہوں دوسرا شہناز آزرا پہلے پہلے پوچھنا ہے کہ پپی سید کا خشکاس جس کو بولتے ہیں اس کا ہمیں گھری بنا کے بتائیے میری والدہ بناتی تھی مجھے وہ بول گئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آزرا ہم اپنی شہناز باجی سے بھی کوکنگ ایکسپرٹ سے بھی پوچھتے ہیں اور ہمارے پاس اب یہ ہے کہ ہم ان کا جواب دیں پہلے ککلی ہم جواب دیتے کیونکہ ہم پاس تین اور کالرز ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ وہ زیادہ لمبا ویٹ کریں ککلی آپ شاہستہ ان کا جواب کی چیز کو ہم تو اس کے لیے ہم میساج کریں پہلے اور پھر آپ کرمز کے لیے میساج کروائیے اور پھر اس کے بعد کپنگ کروائیے ہوگی جی اسلام علیکم ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں جی والیکم السلام آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے اور شمسہ مجھے پوچھنا تھا جو ہجامہ کے لیے شاہستہ ہمارے آپ کے ساتھ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ سائنسز کے لیے کوئی ہجامہ ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو فیس پہ ہوتا ہوگا سائنس پہ ان کے لیے تو اس کے متعلق جی ضرور بہت شکریہ آپ کی کال کا جی شاہستہ یہ ایک اور چیز سائنسز بہت سائنسز کر سکتے ہیں اگر کوئی لوگ اپوست لیڈیز کا چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے کفس نہیں لگوانے کیونکہ سائنسز کے لیے تو جن کے آپ لگانے پڑے ہیں اگر فیس پہ ہوتے ہیں فیس کے کفس چھوٹے ہوں گے اوکی اوکی ٹھیک ہے یہ کفس ہیں یہ فیس کے کفس ہیں اس کو سائنسز لیے کروائیں اکنی کے لیے کروائیں اکنی کے لیے بھیکٹیو ہیں بلکل کیونکہ ڈیٹاکس ہے ساری بات سکن ریلی ڈیٹاکس سکن ساری بات ہی ہے لیمو کا پانی پیو یہ کرو ڈیٹاکس کرو بیریز ڈالکے باٹل میں بھون رہے چیزیں آپ لیمفرٹک ڈیٹاکس ڈیٹاکس کروائیں ہاں روز صبح شام اور ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگر وہ چیز فکر نہیں ہوتا پھر آپ ہم کفز لگاتے ہیں ٹھیک ہے جو نیردن افصانی ساری ساری شایستہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کم رہ گیا ہوا ہے اور میرے پاس تین چار پانچ پہلے بتایا کہ ڈرائی کپنگ ہے 24 آورز اس میں ختم ہو جاتا ہے ویٹ کپنگ اس آراند 10 ڈیز 15 ڈیز اور انسیزن جو آراند 3 ویگ میں ختم ہو جاتا کوئی اس کی سگنیفیکیشن ہے نشان کی نشان سے ہم یہ سگنیفائی کر سکتے ہیں کہ اتنے منٹ اتنے دن اگر نشان رہا ہے تو وہ اتنے دن تک اس کا اثر رہا ہے کپنگ کا یا کچھ ایس اس طرح اس نہیں ہے لیکن جب اس ٹائم کے لئے چیز ہوتی ہے اس ٹائم پہ جو آپ کا داکر ٹو لائٹر ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے جج کرتے ہیں جتنا داکر ہوگا اتنا وہ لیٹر ککلی ریڈی ہم نے کرمپل ڈال کے نسی اور بیگ کرنے تھوڑا سا تو اس لئے میں چلی آپ بیریز ڈالی ہیں اندر پی کس ککلی زبادست وہ میں دیکھ رہی تھی تھوڑی سی بلو بیریز پڑی ڈال دہی تھی زبادست تو اس کو تھوڑا سا بیگ کریں گے شاہستہ سے اور بھی بہت سے سوال پوچھ رہے اچھا شاہستہ پلیز بتائیے اس کی آفٹر کیر کیا ہے ککلی زبادست آفٹر کیر ہوتی ہے کہ آپ فنیش کرنے کے بعد اس کو آیدھر بلیک سیڈ اپلائی کرتے ہیں یا اولی اپلائی کرتے ہیں تو بعد میں یہ رکمنیڈیشن ہوتی ہے کہ 24 hours آپ کسی بھی oil سے مسیجرائز کسی بھی کریم کا استعمال نہیں کرنا درائی ہونا چاہیے کیونکہ درائی ہوگا تو اچھی کرے گا شاور لینا 24 hours کے لیے تو سیرف پلین ووٹر شاور لینا اپنے خوراک کو جتنا آپ لائٹ ٹکھ سکتے ہیں اپنے خوراک کو لائٹ ٹکھیں اگر آپ سب ڈروزی ٹی لگا رہے ہیں ٹھیک بہت شکریہ مط begun شہناز شاہستہ 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 اور شمسا شاہستہ شاہستہ شہناز شاہستہ 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 دارے شاہستہ براون ہو جائے 15 منٹ سکتے ہیں فیفٹی پروگرام ختم ہو جائے دش بھی اس کے بعد ریڈی ہو جائے مرابا بھی چٹنی چٹنی بھی تیار ہو جائے گی شہناز با جی آپ چٹنی دکھا دیجئے جی دیکھئے مربع بھی ہمیں دکھا دیجئے مجھے مربع اور لا جواب خوشبو ہے پورے سٹوڈیو خوشبو تو جب ہوں گے تو اور زیادہ مزا آئے گا خوشبو تو اتنی اچھی ہے پورا جی بار کشمش بھی ہے سب کچھ بس کمجھے تھوڑا میش کرنا ہے وہ میشر میں دھون رہی مل دی رہا چلے کوئی نہیں ہم ایسی ڈیش آؤٹ کر کے چولے پر رکھیں تو ایپل سو بڑے سوفٹ ہوتے ہیں اور وہ ملٹ ہو جائیں بیلی وغیرہ سب نکالنے بعد میں اچھا اس میں سے یہ چیزیں نکالنے موہ میں آئے گا اچھا نہیں لگے گا بہت شکریہ بہت شکریہ شہناز با جی آپ نے ہمیں ایک آج مزیدار ریسیپی بنانی سکھائی ہمارے برنچ ٹائم کے لیے چار چاند لگ گئے ہمارے برنچ ٹائم کو اور ہمارے ویورز کو بھی ویورز امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ہمارا شو بہت پسند آیا ہوگا ہماری حجامہ ایکسپرٹ نے سے آپ کو کافی انفرمیشن حاصل ہوئی ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے آپ کے لیے مزیدار ریسیپیز لے کر آئیں اور اپنے جو ہے اچھے اچھے گیس لے کر آئیں اور اچھی اچھی جس میں جو ہے ناؤزما میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں جو بہت انجوائی کرتے ہیں ہم آپ سے بات کر کے اپنے گیس کے ساتھ بات کر کے اور امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں اور معلومات جتنی خلص ہو سکے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایوری وینز ڈے صبح گیارہ بجے ہمارا شو ضرور دیکھیں ہم دیفرن دیفرن ٹپکس لے کر آئیں گے آپ ہمارے شو پر کال بھی کر سکتے ہیں ہمیں ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی ٹپکس آپ سننا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمارا پروگرام دیکھنے کا نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ